بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین میں محمد طیب قاسمی اور آپ دیکھ رہے ہیں طیب قاسمی آفیسیل یوٹیوب چینل ناظرین نئے سال کا لوگوں میں بے سبری سے انتظار رہتا ہے اور جیسے ہی نئے سال کے لمحات قریب آتے ہیں تو ذہن کے اندر طرح طرح کے پروگرام لوگوں کے تیار ہونے شروع ہو جاتے ہیں اور جیسے ہی دسمبر کی آخری گھڑی ختم ہوتی ہے اور پہلے تاریخ شروع ہوتی ہے تو نہ جانے کیا کیا خرافات وجود میں آ جاتی ہے اور جیسے دوسری اقوام ان رسومات واہیات اور خرافات اور لہو العیم میں مبتلا ہو جاتی ہے ویسے ہی کچھ مسلمان بھی انہی کے شانہ بشانہ نظر آتے ہیں انہیں اس کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی کہ جس شریعت کو ہم نے اپنایا ہے اس کا اس کے بارے میں کیا حکم ہے شریعت متحرہ ایسے موقع پر کیا کہتی ہے اور ہمارے علماء اکرام اور مفتیان عظام کا فتوہ کیا ہے تو کیا نیو ایئر والی رسومات میں شامل ہونا اور لوگوں کو ہیپی نیوئر کہنا یا میسج بھیجنا جائز ہے اور کیا نئے سال کی خوشی منانا چاہیے تو اس سلسلے میں ہم دارالعلوم دیوبند کا فتوہ آپ کے سامنے پیش کریں گے اور دیکھیں گے کہ دارالعلوم دیوبند نے فتوے کی شکل میں ہماری کیا رہنمائی فرمائی ہے چنانچہ آپ سے گزارش ہے کہ آپ فتوے کو پورا دیکھیں اور چینل پر پہلی بار آئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب بھی کر لے تاکہ اس طرح کی مزید ویڈیوز آپ تک بروقت پہنچتی رہے چلیے پھر دارالعلوم دیوبند کے فتوے کا رخ کرتے ہیں چنانچہ کسی نے دارالعلوم دیوبند سے سوال کیا جو کہ آپ اپنی سکرین پر بھی دیکھ سکتے ہیں جس کا عنوان ہے ہیپی نیوئر منانا کیسا ہے سوال کیا فرماتے ہیں علماء کرام مسئلہ زیل کے بارے میں کہ ایک جنوری کو ہیپی نیوئر یعنی نیا سال منانا پارٹی کرنا کیسا ہے مہروانی کر کے مفصل اور مدلل جواب تحریر فرمائیں جواب آپ اپنی سکرین پر دیکھیں بسم اللہ الرحمن الرحیم کسی تاریخی مذہبی یا قومی اہم واقعے کی وجہ سے اس دن کو بطور یادگار منانا اسلام میں نہیں ہے حضرت امیر المؤمنین عمر بن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ نے یہودیوں سے کہا کہ اگر کسی دن کو بطور یادگار منانے کا کوئی جواز یا اس میں کوئی عمدگی ہوتی تو ہم اس دن کو یادگار مناتے جس میں اللہ تعالی نے مسلمانوں پر سب سے بڑا انعام تکمیل دین اور اتمام نعمت کا فرمایا اور قرآن میں اس انعام کا ذکر کی آیت کریمہ میں فرمایا گیا جب اتنے بڑے دینی اور روحانی انعام پر بطور یادگار اسے منانے کا حکم نہیں ہوا تو دوسرے انعامات پر یادگار منانے کی اجازت کیسے ہوگی انعام خواہ دینی ہو یا دنیاوی قومی ہو یا انفرادی بس اسے فضل خداوندی سمجھ کر اللہ کا شکر ادا کیا جائے اس کے لیے اجتماع کی بھی ضرورت نہیں نہ ہی پارٹی کرنے کی یہ سب غیروں کا طریقہ اور نقالی ہے نئے سال کے ذریعے ہمیں مزید اعمال صالحہ کرنے کا موقع مرا اس پر اللہ تعالی کا شکر ادا کیا جائے اور اپنے سابقہ اعمال کا جائزہ لے کر برے اعمال سے توبہ اور اچھے اعمال میں اضافے کی کوشش کی جائے واللہ تعالی عالم دارالافتہ دارالعلوم دیوبند تو ناظرین فتوے سے یہ پتا چلا کہ نیو ایر کی خوشی منانا اسلامی طریقہ نہیں ہے اس لیے اس سے پرہیز کرنا چاہیے یہ سب غیروں کا طریقہ ہے اور نقل ہے تو مجھے امید ہے کہ فتوہ آپ کو مکمل طور پر سمجھ میں آگیا ہوگا اور چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو ہمارے چینل کو اس طرح کی مزید ویڈیوز پانے کے لئے سبسکرائب بھی کر سکتے ہیں چلیے پھر ملتے ہیں اگلی کسی دوسری ویڈیو میں کسی دوسرے مسئلے کے ساتھ میں تب تک آپ سے دعاوں کی درخواست ہے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ